بسم اللہ الرحمن الرحیم پر رد عمل کہا کہ صوبے میں عوام کی ترقی و خوشحالی جاری عمل کو سبوتاش کرنے کی کوشش ہے دیگر مزدور مسائل کے حل کے لیے واسع ایمپلائیز یونین کے ہیڈ آفیس زرغون روڈ سے مزدوروں اور ملازمین کی احتجاجی ریلی نکالی گئی بولوچستان سرمائے کاری بورٹ کے چیف ایجیکٹیف کی کرغزستان کے صفیر سے اسلام آباد میں ملاقات وزیر ایلہ بولوچستان شکایت پورٹل کی احتجاج سے اب تک تقریباً پانچ ہزار افراد نے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے صوبائی سیکریٹری سائنس اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دعویٰ شہید بن نظیر بھوٹو ویمن سینٹر اینڈ چیلٹر ہومز محکمہ ترقیہ رنسوا کی جانب سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے پروکار تقریب سرکیٹ ہاؤس سبی میں منقد ہوئی ٹینکر مافیا پندرہ سو سے دو ہزار روپے تک فیڈ ٹینکر غریب امام سے وصول کر رہا ہے جو غریب امام کے ساتھ انتہائی ظلمت زیادتی ہے پی ڈیپلیو ڈی ایمپلوائیز یونین بولوچستان کے چیرمن کا اظہار خیار اب خبر تفصیل کے ساتھ صبحی وزیر داخلہ میں جولہ لانگو سے کلات کے موززین علاقہ مائدین پارٹی کے کارکنوں اور امام نے ملاقات کی وزیر داخلہ نے امام کے مسائل سنے اور درخواستیں وصول کی اور موقع پر ہی مسائل کے حل کے لیے اقدامات جاری کیے لوگوں نے کلات میں گزشتہ سالوں اربو روپے کے منصوبے مکمل کرانے اور نئے منصوبوں کی پی ایس ڈی پی میں شمولیت پر وزیر داخلہ کا شکریہ آدھا کیا اس موقع پر صبحی وزیر داخلہ نے کلات سے آئے ہوئے وفود سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ پسماندہ علاقوں میں سڑکیں بھی بنیں گی ڈیمپ، ہسپتال اور سکول بھی بنائیں جائیں گے کلات اور خالق آباد کے قبائلی علاقوں میں متعدد منصوبے مکمل ہو چکے ہیں منصوبے پسماندہ علاقوں کے عوام کا حق ہے کلات میں غریب عوام کا وکیل ہوں اور میرا دل کلات اور تمام پسماندہ شہروں کے ساتھ ہے اپوزیشن کی جانب سے بلوچستان نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے پی ڈی ایم کی مرکزی کال کے مطابق دیگر ازلا کی طرح خاران میں بھی مختلق مین شہرہوں کو بلوکر کے بلوچستان حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ ناروا سلوک اور انتقام پسندانہ پولیسیوں کے خلاف پر یہ جام بھرتال کی اس موقع پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے زلعی نائب صدر حاجی نسرت اللہ مینگل تحصیل صدر حاجی اصغر ملنگ زہی جمعیت علماء اسلام کے زلعی جنرل سیکریٹی مولانا اسمت اللہ انقلابی اور متحدہ اپوزیشن جمعیتوں کے کارکنان نے بھی کسی تعداد میں شرکت کی صبح وزیر صندوق تجارت حاجی محمد خان تو رثمان خیل نے کہا ہے اپوزیشن کے جانب سے احتجاج اور دھرنے نے صوبے میں عوام کی ترقی اور خوشحالی کے جاری عمل کو ثبوتاش کرنے کی ایک گھٹیا اور بھونڈی کوشش کی ہے انشاءاللہ بجٹ 2021 سے 22 ایک بہترین اور مطمان بجٹ ہوگا بلوچستان کی خوشحالی اور عوامی ترقی کے لیے بی اے پی اور اس کے اتحادی پارٹیوں کا تاریخی بجٹ ہوگا بجٹ اور حکومتی کارکردگی پر منفی پروپاگینڈا اپوزیشن کی ناکام سیاست اور آنے والے دور میں ان کی سیاسی موت ثابت ہوگا کیونکہ یہ سب عوام کی طرف سے مسترد کیے گئے لوگ ہیں اور ان کا اپنا کوئی ایجنڈہ ہے نہ کوئی پروگرام گزشتہ بجٹ پر بھی اپوزیشن نے ایسا ہی منفی طریقہ اور غیر سیاسی رویہ اپنایا تھا بلوچستان لیبر فیڈریشن کی زیرے تمام صوبائی بجٹ 2021 تا 22 میں تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافے وفاق کی جانت سے اعلان کردہ 25 فیزر تسپیارٹی ریڈکشن الانس کے دائیگی واسا بی ڈی اے بی اینڈ آر ایریگیشن منسپل کارپوریشن منسپل کمنٹیوں میں تنخواہوں پنشن پروموشن اپ گریڈیشن اور دیگر مزدور مسائل کے حل کے لیے پاسا ایمپلائیز یونین کے ہیڈ آفیس زرغون روڈ سے مزدور و ملازمین کے عظیم الشان احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت فیڈریشن کے چیئرمن حاجی بشیر احمد صدر خان زمان سیکریٹری جنرل قاسم خان عبد المعروف آزاد عابد بٹ نے ارکی ریلی میں سینکروں مزدور اور ملازمین نے شرکت کی احتجاجی ریلی زرغون روڈ پرنس روڈ سکم روڈ سے ہوتی ہوئی بولوچستان اسیمبلی پہنچی بولوچستان سرمایہ کاری بورٹ کے چیف ایگزیکٹیف سعید احمد صرف رہا نے گزشتہ روز اسلام آباد میں کرگزستان کے سفیر مسٹر ایرک بیشم بیو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اس موقع پر صبح کے مختلف شعبوں میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع اور بامی تعاون کے فیروفت تبادلہ خیال کیا گیا کرگزستان کے سفیر نے بولوچستان کے سرمایہ کاروں کو کرگزستان کے دورے کی دعوت دی جبکہ کرگزستان کے سرمایہ کار بھی بولوچستان کا دورہ کریں گے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ بامی تعاون کو فرغ دینے کے لیے اگڑامات کیے جائیں گے خصوصاً شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے بولوچستان کے ساتھ تجارت میں آسانی ہوگی سوائی سیکریٹری سائنس اینفورمیشن ٹیکنالوجی روشن علی شیخ نے کہا ہے کہ وزیرعالہ بولوچستان میجام کمال خان کی خصوصی ہدایت پر وزیرعالہ بولوچستان شکایت پورٹل کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جسے عوام براہ راز کسی بھی سرکاری بینک پر اور سرکاری افسر کے خلاف شکایت درج کر سکتے ہیں اور اداروں کی جانب سے عوامی مسائل کے بروقت اور فوری حل کے لیے کاروائی عمل میں لائے جائے گی وزیرعالہ بولوچستان شکایت پورٹل کے فتح سے اب تک تقریباً پانچ ہزار افراد دے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے جبکہ تقریباً چار سو نینانویں شکایت بھیجی گئی ہیں اس حوالے سے وزیرعالہ بولوچستان کو گزرشتہ روز محکمہ کی ٹیکنیکل ٹیم میں تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر وزیرعالہ بولوچستان نے محکمہ کی اس کاوش کو سراہا اور اس سسٹم کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی ہیں شہید بن نظیر بھوٹو ویمن سینٹر اینڈ شیلٹر ہومز محکمہ ترقی نصوان کے جانب سے خواتین کے حقوق معاشرے میں بڑھتے ہوئے جنسی تشدد اور ان کے تحفظ کے حوالے سے ایک پروکار تقریب سرکیٹ ہاؤس سے بھی منعقد ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈپٹی کمیشنر سبی سید زاہد شاہ تھے جبکہ دیگر شرقہ میں مینجر ویمن سینٹر رکشندہ گوکپ لا آفیسر راج بی بی، ایس ایس پی سبی خالد مصطفیٰ قرائی، اسسٹنٹ کمیشنر سبی سنا ماجیبین امرانی دسٹرک الیکشن کمیشنر اسغر ندیم پلال اور خواتین کی کسی تعداد نے شرکت کی ڈپٹی کمیشنر سبی سید زاہد شاہ نے تقریب سے خطاب کا دیگر کہا کہ کسی بھی موشے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کے مصبت اور تعمیری کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا پی ڈبلیو ڈی ایم فلائز یونین بولوچستان کے چیئرمن ممتاز حضور مزور رہنما خیر محمد فرمن نے کہا ہے کہ پانی زندگی ہے لیکن حکومت کی غفلت اور ایم ڈی واسا کی ناکس کارکردگی کی وجہ سے پورا شہر کربلا بن چکا ہے اور امور زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایم ڈی واسا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں تو ایسی کلیدی پوسٹ پر ان کی تائنائیتی کا کوئی جواز باقی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ فیضاباد کواری روڈ سمیٹ شہر کا اکثر حصہ پانی سے محروم ہے شہر کے کئی ٹیوب ویلز مہینوں سے بند پڑے ہیں اور علاقہ مکین پانی کی بون بون کو ترس رہے ہیں جبکہ حکومت اور ایم ڈی واسا کی گچ چھوڑ کی وجہ سے ٹینکرز مافیا پندہ سو سے دو ہزار روپے تک فیڈ ٹینکر غریب عوام سے وصول کر رہا ہے جو کہ غریب عوام کے ساتھ انتہائی ظلم از جاتی ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے موسیقی